اشہد انم حمد الرسول اللہ تین آئیں گی مدنی صورتیں دیکھیں یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ چار رکو اکثر اور بیشتر دو رکو یہ جو بڑی مکی آتی وہ تقریب مدنی آتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ انفال ترتیب کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ آل عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ احضاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ مائدہ ہے یہ ہے طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں باقی چھوٹی جو ہیں وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احضاب کے ساتھ ہی متصلر نادل ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلر نادل ہوئی ہے وہ بھی غدوہ بدل سے پہلے پہلے نادل ہوئی ہے تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے والدہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر الفال پھر آل عمران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احضاب اور پھر نور اور پھر مائدہ سورة السبا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاطحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر سورہ عنام آئی تھی وبی الحمدللہ اللذی خلق سماوات والارض وجال زرمات والنور اس کے بعد پھر پندر وے پارے میں آئی سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزلہ على عبدالکتاب ولم یا جنہ عواجہ اور اب پھر یہ ساتھ پاروں کے بعد بائیس وے پارے میں سورہ سبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاطحہ بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی اللہ قل تعریف قل حمد قل شکر صلاح کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شئے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدانِ حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَّدِي میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈہ ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدانِ حشر میں لِوَاُ الْحَمْدِ اب حمد کا جھنڈہ لے کر اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری عمد کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے محمد، احمد، حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے حمدون یہ امت جو ہے حمدون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدانِ حشر کے اندر حمد کا جھنڈہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا دستِ مبارک میں اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا جَعَلَمَ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْدِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے وَمَا يَذْرَ بِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَحْتِينَ السَّاحَ اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنس دانوں کا کہ کائنات عبدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فیزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ عبدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ تیب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے جس طرح کہ پھل جھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی بَقُلْ بَلَا وَرَبِّ کہہ دیجئے کیوں نہیں یقیناً مجھے بیرے رب کی قسم ہے لَتَاتِيَنَّكُو وہ تم پر آکر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھوپی ہوئی چینوں کا جاننے والا ہے لَا يَعْزُبُ عَنْهُمِ اسْقَالُ ذَرَّةٍ فِي سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وَلَا عَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا عَتْبَرُ اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کوئی اس سے بڑی ہو اللہ فِي کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے لَيَجْزِيَةً لَذِينَ آمَنُوا یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی لَيَجْزِيَةً لَذِينَ آمَنُوا آمِدُ الصَّالِحَات تاکہ بدلہ دے جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جنہوں نے ایک کام کیے اگر نہیں آتی قیامت یہ تو بڑی نائنصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی لذائز کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا احزاب و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلطے نہ ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا لَيَجْزِيَا لَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ الْكَرِيمِ یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت باعزت روزی بھی ہے وَاللَّذِينَ صَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجَدِينَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں دردو ہے کوشہ ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مَجِزْدٍ عَلِيمِ ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وَيَلَلَّذِينَ عُتُلِ عِلْمَ تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَيَهْدِي الٰى صِرَاطِ الْعَزِيدِ الْحَمِيدِ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزید اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور یہ کافر کہتے ہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہم پیدا ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے استہدائی انداز میں کہتے تھے کہ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن ایک ایسے شخص کی طرف محلومائی کریں تمہاری يُنبِّعُكُمْ جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے اِذَا بُزِّدْ تُمْ كُلَّ مُمَنزَقِن جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مِن مِن جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِن جَدِيد پھر تمہیں ایک مرتبہ عور بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا افتران اللہ اِقَذِبَر اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوال آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار آخر چالیس برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں اَسْصَادِقَ الْأَمِين ہم نے خود خداب دیا ان کو تو افتران اللہ اِقَذِبَر کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منصوب کر دی ہے اَمْ بِهِ جِنَّة یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ دماغی طوازن کھو بیٹھے ہیں یہ کوئی آسیب کا سایہ آگیا یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر جنون کا عرضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر بلابت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا ہے اس نے جانبوز کا تو جھوٹ نہیں بولا دیوانہ آدمی جو ہے کوئی جانبوز کا جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے جو موں میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں عبی شش و پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ شرط کیا یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہیں آخر میں آکا جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں چودہ جمعہ دو سولہ صورتیں تقریبا ان میں سے ایک نکال دی ہے سورہ حجر تو پندرہ صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں تو ابھی اب ان کے دن بھی خود بھی ایسے لوگ تھے جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا مادرہ کیا ہے کیا واقعی محمد نے اتنے سچے یا صادق علمین انسان نے جھوٹ ڈھڑ لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کو پھر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا ہے کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے بلنی اللہ یوننہ بالآخرت فی العذاب بلنی اللہ یوننہ بالآخرت فی العذاب بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں لگتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس زیق میں پھز گئی ہے ودلال ہے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے بین السمائے والارگ آسمان ورزمین میں سے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو آلائی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی شئے تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور رسخت علیہ ان کی سبب من السماع اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی چکڑا گرا دیں یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف وجوب کرے اور ہم نے داوود کو حضرت داوود و حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں لیکن وہاں حضرت داوود کا ذکر بہت مختصر پہلی آیت میں تھا واقعی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں عبدالعہ حضرت داوود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيَنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ اور ہم نے داوود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بہا فضل عطا کیا تھا یَا جِبَالُ عَوِّبِ مَا هُوَتْ تَعِرَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شابل ہو جائیں یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر ان کو دہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا تھا یَا جِبَالُ عَوْا عَوِّبِ مَا هُو اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاو اور اس کے ساتھ اس طرحانہ حمد میں شریک ہو جاؤو وَتَعِرُ اور اے پرندو تم بھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيطِ اور ہم نے اس کے لئے نرم کر دیا لوہے کو اَنِعْمَلْ صَابِ غَاتٍ کہ اے داؤود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہہ اب تمہارے لئے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناو زرہیں کشادہ وَقَدِّرْ فِي السَّرد اور جو زرہیں بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاو بڑی حساب کے ساتھ مَقَدِّرْ فِي السَّرد وَعَمَلُوا صَالِحَا اور نیک عمل کیا کرو اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحُ غُدُوُهَا شَارُ وَرَوَاهُا شَارُ اور ہم نے ریحا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسکر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو ان کا ان زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کومنیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت تہہ ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صبح میں وہ اتنے دور تک سفر کلا دیتی تھی اور اسی طریقے سے شام کی منظر بھی ایک مہینے کی مسافت اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگلے پگلے ہوئے تابع کا اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیئے تھے مسکر کر دیئے تھے جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بیزن ربی ہی اپنے رب کے اذن سے جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی ستابع کرتا تھا ٹیڑا ہوتا تھا ہم اس کو عذاب تکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب اور یہ شیعتین یہ جن کیوں کیا کرتے تھے ان کے لیے ہر عمل کرتے تھے اور کوئی چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے من محاریب بڑی بڑی عبارتیں بناتے تھے تماثیل بڑے بڑے مجسمیں بناتے تھے اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی بہت جفان ان کا جواب اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ طالعب ہیں اور قدون راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں بس وہ مستقل طور پر چولوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ عجبیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ مہین الدین عجبیری رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دے دی ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو حجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا مندل بس وہاں کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھ نہیں ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ سارا کام فرہم کر دیا تھا اے دعوت کے گھر والوں کیونکہ حضرت دعوت کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وَقَلِيلُ مِنِ عَبَادِيَ شُكُورُ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں فَلَمَّا قَذَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اللہ دعبت الارض مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے زمین کا کیڑا تاکل و منس آتا ہو کہ وہ کھا گیا اس کو اس کی وہ جو عسا تھا جس کو لے کر کہ تیک لگا کر حضرت دعود کھڑے تھے وہ جان قمض ہو چکی ہے انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عسا جو ہے وہ دیمت چٹ کر گئی اور وہ عسا گرا چوٹا اور پھر حضرت سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فَلَمَّا خَرَّا تو جب وہ گر پڑے ہیں تَبَيَّنَتِ الْجِنَّو تو اب معلوم ہو گیا جِنَّات اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا مَا لَبِسُوا فِي الْعَدَابِ الْمُحِيمِ تو وہ اس عداب محیم میں نہ رہتے اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہتے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان لہذا جو بھی کام جو لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں لَقَدْ قَعَنَا لِلْسَوَعِمْ فِي مَسْقَنِهِمْ آیا اسی طرح قوم سوا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی یہ قوم سوا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں جو سمجھئے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکروبیل تک اور بہت اندہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہ یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں حضرت مسیح سے آٹھ سو برس قبل اور ایک بہت بہت بند تھا صد معارب لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے در ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی و گینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سلاب جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی اس طرح کا عذاب آیا اور بہت خلاق کر دئیے گئے اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مصرح جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں دیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گیا ہے باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکری کی حالی میں میرا ذہن اس آئے مبارکہ کے طرف انتقل ہوا ہے پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیئے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدام دولوں جگہ اور اب کیا حال ہے دولوں جگہ تو اس کے بندازہ کر لیجئے ایک ہلکے دردے میں وہی ہے کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے بشرت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بیلو سطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری جنتان ان یمین ان و شمال دو باغات کے سلسلے تھے دہنے اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رسک میں سے بشکرولہ اور اس کے شکر ادا کرو بلدتن طیبتن ہماری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں ورب غفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بچنے والا ہے فَآرَضُوا انہوں نے اعراض کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمْ پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سلاب شور دیا وَبَدْدَلْنَاهُمْ اور ہم نے پھر بدل دیئے بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواعو اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جنت اینے دو ایسے باغ زوات اَوْكُلٍ خَمْتٍ کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل دیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر وَأَسْلٍ وَجْهَاوْ وَشَيْئِمْ مِنْ سَنْدٍ قَلِيلٍ توڑا سبس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کچھ اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے ذَلِقَ جَزَيْنَا اَنْ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بِمَا کَفْرُ ان کے کفرانِ نعمت کی وجہ سے وَحَلْ مُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف تُنی کو کہ جو ناشک رہے ہوں وَجَالْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے ان کی جارہ داری رہی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاہ ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجار تھی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر میڈیٹرینین کو کروس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہیں ان کے قاف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو بھیل تک باغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بچنیاں آباد کر دی تھیں اللہ نے اس راستے پر تو گویا کہ راستہ پر امن بھی ہو گیا پر سکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگیں لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کیا اللہ ہی ایک ہی فائدہ یہ سامن اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لئے تو اللہ تعالی نے پھر یہ جو ان کے ساری سہولتیں جو دے رکھی تھی وہ ان سے جسل کر لی جالنا بینہ ہوا بین القرآن لکی بارکنا فیہا اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے لَذِ بَارَكْنَا حَوْلَهُ ظاہرہ ہم نے ایسی بنادی تک جو ان کے ساتھ کناروں پر وقفنا فیہا اور ہم نے اس میں اندادہ بڑھا تھا وہ ان کے بعد کہ انہیں وہاں پر بھولت میرے سیرو فیہا آمن آمن اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سہر اس کے سفر سام سے آمن کے ساتھوں کہاڑو ربنا سفروں کے لئے دوری پیدا کر دے دوری پیدا اور انہوں نے اپنے تو اب ہم نے انہیں کہانیاں بڑھا دیا اب ان کی کہانیاں ان کی تاریخ کے اندر داستان اب ان کا کوئی نام ناہن کل ویرزہ جنہیں سفروں کے لئے سیلاب آیا ہے یہ آیا ہے کوئی چار سو پچاس یعنی ہم کی ملا سمجھ یہ سوا سو لے جب وہی شروع ہوئی ساٹھ برس پہلے اس کے برس سے پھر قریش جو ہے مل گئی اب ان کے شمال اور جنوب میں تو اس پیدائش نہیں اس کے بعد یہاں خلاصر خرج کے قبیرے جو ہے مدینہ منو اور جو جا کر عرب قبائل آباد ہوئے یمر برکت رہا ہے تحضیب کا تحضیب تحضیب اور یقین میں آیات لیکن سبباد شکول میں نشانیاں ہیں ہون وہ کے لیے صبر کے والے ہیں صدق نہ ہو اور یقین گمان کو صرف اللہ فریق تو ان صرف ہی پیروی کی تو سوائے تھوڑا سا ایک ایمان کی لیکن ایمان حاصل نہیں تھا آخرت کیا کہ وہ ورغل آخرت دے سوز دکھائے وہ بھی دیکھ لیں واضح ہو جائے کہ جو آخرت پر لگتا ہے منہ فی شاہ ان کو جو آخرت کے بارے میں مرتلا سوز سوز کیا ہے کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتاں ہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں مَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجہ نہیں ہے کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ وَمَا لَهُم مِنْهُم مِنْ زَهِيرُ اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا یہ کہ اور غوریاں اللہ ہیں یا اور مدر گھسلیاں ہیں تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ وہ تو سب سے قابویافتہ ہے سب سے اوپر ہے اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کی کچھ ایسے منصب دار بھی تو ہوتے ہیں کچھ سپے سالار بہت بڑا ہے خوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے اپنے نائبین کو جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہے یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مایتولوجی اس میں یہی ہے دیوی دیوتا اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاشدہ دارت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس قائدات کے یہ اللہ کی اس قائناتی حکومت کے سویل سرویس ہے ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی ان سے استدعا نہیں کی جائے گی استغاثہ نہیں کیا جائے گا استمداد نہیں کی جائے گی کچھ نہیں فکارو اللہ کو اللہ آپ کی تکلیف کو رفع کرنے کیلئے کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا یہ ملائکہ کا ایمان بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمہ بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں اور پھر ان کا ساجہ ہے انتظام کے اندر وہ شریک ہیں اس کی نفی ہو رہی ہے وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِنْهُم مِنْ زَهِيرٍ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا مددگار وَلَا تَنْفَعُ شَفَعَاتُ عِنْدَهُ اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی اِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ مگر اسی کے حق میں جس کے لئے کی اجازت دی گئی ہو حَتَّى اِذَا فُزِّعَنْ قُلُوبِهِمْ جب اللہ تعالی فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت تاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے قَالُوا مَازَا قَالَ رَبُّكُمْ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا کیا حکم ہے کیا نئی بات آئی ہے قَالُوا الحق وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بہت بلند و بالا ہے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ اور الْكَبِيرُ ہے بہت بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے قُلِ اللَّهِ کہیے کہ اللَّهِ وَإِنَّا عَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ خُدًا عَوْفِ ذَلَادٍ مُبِين اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گبراہی میں ہیں یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گبراہی میں ہیں اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گبراہی میں ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں مودل مشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوکنبے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائم ہیں لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَدُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر جرم کا لفظ نہیں لائے یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بڑھ کے نہ تو سوچنے کے لئے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کریں کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّعُ الْعَلِيمُ وَلْيَقِينًا وہی ہے فیصلہ کر دینے والا اور فیصلہ بھی ہوگا مربناء علم وہ سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ عَرُونِ الَّذِينَ عَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ قَلَّا کہیے ان سے درہ دکھاؤ مجھے کون ہیں وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شرشریک کی حیثیت سے کوئی نہیں بلْ هُوَ الْلَّهُ الْعَزِيْضُ الْحَقِيمُ وہ تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتال نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمال حکمت والا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لئے بشیر و نظیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لئے بھیجے گئے اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تبدل نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول الرسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچا ہی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پوسیبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنی اپنی علاقے کی طرف اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن تیش ہے اللہ کے ہاں اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور دا پیچھے ہوتے لوگے وَقَالِ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَقْنُوا مِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِي بَعْنَ يَدَيْهِ اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس ادبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیت تھا کہ سہرانِ تَظَاهَرَا یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا اپس میں گرس جوڑ ہے ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ ماز بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا وَقَالِ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ نُومِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ ہم ہر جیس نہیں مانیں گے نہ ہی مان لائیں گے اس قرآن پر وَلَا بِاللَّذِينَ یا نہ اس قرآن پر جو بینہ یدے ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا یہاں میں یہ عذر کر دیتا ہوں اگر چھے وقت کا مجھے خیال ہے کہ یہ مورنہ امیر ایسل اصلاحی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے انہوں کی مفرد فرمائے ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو زانی یا زانیاں صدا وہی ہیں سو پوڑے رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں سریع آیت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفاء راشدین نے کیا اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں اہل تشریعوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی یا زانیاں کی صدا نہ جوئے محرم ان سے خطا ہوئی ہے لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حدیث بخاری کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے بہت زیادہ داہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہوئے اور یہ بات جو ہے وہ داہر بات ایسی ہے کہ جو بداہر اس قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے تردد ہوتا ہے تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے اس میں تورات مراد لیں تورات میں یہ آیت تھی اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفی نہیں کی ہے یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بھی احکام تھے اور میں سے جس احکام جس حکم کی نفی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہے قتل مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے اور رجم جو ہے زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کو معاملہ بھی اسے سے متعلق ہے اور اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کی بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا اور آپ کے ہی میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو یہ بات بالکل صحیح ہے جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منصوف نہیں کر سکتی اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں جو اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے وَقَالَ اللَّذِينَا كَفَرُوا وَقَحَا اِنْ كَافِرُونَ لَنُّوا مِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ نَيْ مَانَنِي هَجِزْهَمْ نَا اس قرآن کو وَلَا بِاللَّذِي بَعْنِ يَدْهِ نَا اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے وَلَا اُتْرَا اِذِي ظَالِمُونَ مَاقُفُونَ اِنَّا رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے يَرْجِ وَبَعْضُهُمْ اِلْا بَعْضِنِ الْقَالِ اب یہ ایک جوسرے کے اوپر لزام ڈالیں گے وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ جو لوگ پس مانا تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقمرین سے کہیں گے اپنے چودریوں سے سرداروں سے لَوْ لَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہار سے ارکتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لئے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے لَوْ لَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ یہ آج ہمیں روزے بعد دیکھنا نہ پڑتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُ لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُ جواباً کہیں گے وہ مستقمرین ان کمزوروں سے اَنَحْنُسْتَدْ مَاكُمَنِ الْهُدَا کیا ہم نے لوکا تھے تمہیں ہدایت سے باگا اس جاکن جبکہ تمہارے پاس آگئی تھی بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ تم خود ہی مجرم تھے تمہارے اندر ہی خباست موجود تھی وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کے جو دمیں ہوئے تھے جو پیسے چلنے والے تھے پچماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقمرین تھے بَلْ مَقْرُ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ بَلْ تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوشش کرتے تھے استعمروننا تم تو ہمیں حکم دیتے تھے نَقْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَنْدَادَ کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مدد مقابل قرار دینے وَأَصْرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَابُ الْعَذَاب اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہاں آپ کو دیکھ لیں گے وَجَعَلًنَ اَغْلَالَ فِي آنَاقِهِمْ اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توقھ ڈال دیئے ہیں اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِن مُنْكِرُونَ حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں بدلہ بلے گا اور مل رہا مطلع میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَيَّةٍ مِّنْ نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اور نہیں بیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی درانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت لوگ تھے انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتِمْ بِهِ کافرون جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُوا اَكْسَرُ اَمْ وَعْنَمْ وَعْلَادَ ان کا کہ ہمارے پاس اقصرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وَمَا نَحْنُوا بِمُعْزَبِينَ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منذور نظر ہیں تب ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے جس کو دولت بھی ہوئی ہو اللہ کا پیارہ ہی ہو اللہ کا منذور نظر ہو دنیا کی تو یہ شیئے کے بارے میں جیسے کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگام میں نگام میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے وہ تو میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے و یقنیس جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے ولیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منذور نظر ہے کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے وما اموالکم ولا اولادکم ملتی تقربکم اننا ذلفا اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو اللہ من آمنہ ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعمل صالحا فولائک لہم جزاؤ الزیف ان کو ملے گا دگنا بدلا دگنی جزا بما عملو وہم فی الگرفات آمنون وپور کے عامال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھرکوں کے اندر جو ہیں اور وہ لوگ جو بھاگ دور کر رہے ہیں جد و جہود کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی آیات کو ناکام بنانے کی یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لئے بھاگ دور کر رہے ہیں اولائے کفیل عذاب محضرون یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب ملا کر حاضر کر دیے جائیں گے پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے وَيَقْدِلُ اللَّهُ اور جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے یا ناب تول کر دینا لگتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَائِينَ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشدودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا عجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا دس گناہ ملے گا سو گناہ ملے گا سات سو گناہ ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تنگدل نہ ہو جو کچھ تم جو گے اللہ کے رات میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقل بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا وہ خیر العادقین اور یقیناً وہ بہترین رسک دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلْمَلْاِقَتِ اور پھر کہے گا فرشتوں سے اَحَا أُلَائِ يَا كُمْ قَانُوا يَعْبُدُونَ کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے ہیں آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونَئِ وہ کہیں گے اے اللہ تیرے ذات پاک ہے اور تُو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سوکار نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تُو ہمارا ولی ہے ہمارا حق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پوچھت بنا ہے بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یعنی اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جننات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے دیئے بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ان کی اکثریت جو ہے وہ جننات پر ایمان رکھتی تھی فَلْيَوْمَ لَا يَعْبُدُكُمْ لِمَادِ النَّفْن بَلَادَرَّا تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا زُقُ الْعَذَابَ النَّارِ اللَّتِقُنْتُمْ بِهَا تُقَذَّبُونَ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشرکوں سے اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْمَ آیَاتُنَا بَيِّنَ آتِينَ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالُوا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُونَ يَسُدَّكُمْ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آباؤ و اجداد پوچھتے رہے ہیں وَقَالُوا مَا حَذَا إِلَّا عِفْقٌ مُفْتَرَى اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھر لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھر لی ہے کہ مجھ پر وحی آرہی ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاؤُوا بِنْ حَذَا إِلَّا صَحِرُ مُبِينَ اور جو حق ان کے پاس آیا ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے وَمَا عَتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتْبِ يَدْرُسُونَهَ ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لعات عُضا مناعات یہ دیویاں ہیں یہ دیوتاں ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیئے ہیں پیش کرو نا اگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے وَمَا عَتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتْبِ يَدْرُسُونَهَ وَمَا عَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرُ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین ہزار سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا وَقَزَّمَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُمْ اِشَارَ مَا تَيْنَاهُمْ اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی قوم عاد اس کو جد و دب دبا تھا اس کو جو شان و شوقت تھی ان قریش کو تو اس کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں ہے وَقَزَّبُوا رسولی تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فَقَئِ فَقَانَ نَقِيد تو پھر سوچ لو کہ پکڑ اور میری سزا جو ہی وہ کیسی ہوئی مَلِنَّمَا آئِذُكُمْ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر آٹھ سے جو شروع میں آیا تھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی اس شش و پنگی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے چاہ ان کا جماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنور کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ مول رہے ہیں تو جان بوجھ کر جھوٹ مولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کی سیدھت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ مول دیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے از صادق علمین کا خطاب تو ہم نے خود نہیں آئی نہیں کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسے کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ترہا غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچیں سمجھیں جو بھی عسمیہ کے جاہلی ہیں اپنی جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروسی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں درہا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں قور کریں اس کے لئے یہ آیات بڑی اہم ہیں قُلْ اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِوَاحِدَ اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں میری ایک بات مانو اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَ تم درہ تھوڑی دیر کے لئے رکو اللہ کے لئے اور اللہ سے دعا مانگو مَسْنَا وَفُرَادَ دو دو یا ایک ایک عَلَدَا عَلَدَا یا دو دو ثُمَّتَ تَتَفَقْ کرو پھر درہا تم غور کرو سوچو مَا بِسَاحِبُكُمْ مِن جِنَّة تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا عرضہ نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسیب کا سایا نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منذبت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستری زندگی ہے ان کے معاملات کو دیکھو کوئی شخص کے جس میں جنون کا عرضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہی بھی تو ہوتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَزَابٍ شَدید وہ نہیں ہے سواء اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بَيْنَ يَدَيْ عَزَابٍ شَدید ایک بہت سخت صدا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حسیت نہیں اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کی شاعر کیوں ہیں تم سے وہ عنامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی عجرت مانگتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جسے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصحی و بلیق کلام ہے تو میں نے کبھی تم سے کوئی عجرت مانگی ہے قُلْ مَا سَالْتُكُمِنْ عَجْرِ انْفَهُوَ لَكُمْ تو جو بھی عجرت میں نے تم سے کوئی مانگی ہو وہ تم ہی کو مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی عجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی عجرت نہیں مانگی اِنْ عَجْرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ میری عجرت میرا عجرت وَاللَّهِ کے ذمہِ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ شَئِرَ وَهُوَ ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَغْزِفُ بِالْحَقِّ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بَلْ نَغْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کورا دے مارتا ہے عَلَى الْبَاطِل عَلَى الْبَاطِل کو یہاں پر محسوس سمجھئے اِنَّ رَبِّي يَغْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے اللَّامُ الْغُيُوب اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَعَالْحَقُ اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیر الْبَاطِل وَمَا يُبْدِلْ بَاطِل اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہیں وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں وَمَا يُعِيد اور نہ ہی اعادہ کرسکتے ہیں قُلْ ان ظَلَمْتُو ان سے کہیے کہ اگر میں بہت گیا ہوں بِالفرض فَإِنَّمَا عَذِلُ لَوْ عَلَى نَفْسِ تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وَبَال آئے گا اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں فَبِمَا يُوحِي بِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وَبَال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر میں کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تکلیف آئی حاصل کی نہیں یہ مجھے میرے رب نے دی ہے وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو جو میرا رب میں ہی تکلیف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے اِنَّهُ سَمِيعُ قْرِيب یقینًا وہ سننے والا ہے اور قریب ہے وَلَوْ تَرَائِذْ فُضِعُ فَلَا فَوْتَ اب وہی جو فضع فضل اکبر جب وہ وقت آئے گا جب تم دیکھو گے جب یہ گھبر آئیں گے اِنَّ ذَلْدَلَةَ السَّاتِ شَيْعُ عَظِيم جب فضل اکبر آئے گا فَلَا فَوْتَ تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب جیسے کہ کوئی ہاتھ لنبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوہش کر رہے ہیں وہ وَقَالُوا عَمَنَّا بِهِ اور پھر کہیں کہ اس پر امیمان لے آئے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک اب تناول اور تناوش ہمانی انفاظ ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وقت عزت لیا وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش مِن مَكَانٍ بَعِيد وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ ختم ہو چکا وَقَدْ قَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے وَيَقْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد اور وہ خامخوا کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں تامک توئیاں مار رہے تھے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں وَحِي لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمْ مَا يَشْتَهُونَ اور حائل کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے بابین جنت میں لَهُمْ مَا فِيْهَا جو چاہو گے وہاں ملے گا لَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو بھی تمہارے جی چاہیں گے جتنے بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فرام کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیئے گئے محروم کر دیئے گئے وَحِي لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمْ مَا يَشْتَهُونَ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیئے گئے اور دور کر دیئے گئے جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھیں جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دگدگیں ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شمہاتی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی مولای صلی واسلی دائمًا ابادًا على حبیب بک خیر الخلق كله بی مولای صلی واسلی دائمًا ابادًا على حبیب بک خیر الخلق كله بی مولای صلی واسلی دائمًا ابادًا على حبیب